اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک تو میں چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریات سے ہوں گے یار لاہور آکے مجھے کانٹینویس ایک ایشو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے اوپر میں ایک دو دنوں میں سیپریٹ ویڈیو آپ لوگوں ساتھ شیئر کر دوں گا تو آج کی جو ویڈیو ہے میں نے پچھلے چار پانچ دن خودی کام کیا ہے تو اس کے تھوڑے سے شارٹس اور ارننگ میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو پہلے آپ لوگ تھوڑے سے سین دیکھ لیں جب میں کام کر رہا ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ارننگ شیئر کروں گا یار آج چوتھا دن ہے میں خودی گاڑی چلانے جا رہا ہوں کانٹینویس تو ابھی آج کا دن چلاتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو رپورٹ دوں گا کہ چار دنوں میں میں نے کتنا کمایا کتنا پیٹرول یہ بیریہ ٹاؤن کے پم سے میں نے پیٹرول ڈالوایا ہے اور یہی سے میں اپنا کام سٹارٹ کرنے لگا ہوں صبح کے دس بجے تو آٹھ دس گھنٹے چلاؤں گا اس کے بعد دیکھتا ہوں آج کا دن کیسا جی تو فرینڈ اس ٹائم ٹائم بہجرہ آئے ساڑھے بارہ اور میں نے اپنی تین رائٹس کمپلیٹ کر لی ہیں تقریباً دھائی گھنٹوں میں اور جو ٹوٹل ابھی تک کام ہوا ہے وہ ہوا ہے بائی سو پیچھتہ میں کلمہ چوک پہ موجود ہوں ایوری جے ٹوینٹی پوائنٹ ایٹ کی مجھے ابھی تک ملی ہے ابھی ٹائم بج رہے ہیں صبح کے جا کے پہلے میں ناشتہ کروں گا اس کے بعد میں آن لائن یہ ٹھہری ہے میری آلٹو یا ایوری سے کانٹین ویس بارہ گھنٹے اگر آدت نہ ہونا کندوں میں شدید درد ہوتا ہے اس چیز کا آپ لوگ نے خیال رکھنا ہے یا نو بج رہے ہیں اور میں نے اپنی پہلی رائٹ جو ہے وہ ایکسپٹ کر لی ہے وہ میں انہیں پک کرنے جا ہوں یا ٹائم بجے ہیں بارہ اور میں اس ٹائم موجود ہوں گل برگ میں اور مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا یہاں پہ کوئی رائٹ نہیں ملی اچھا گل برگ میں یا اور بھی جو سٹیز ہیں وہاں پہ ایسی جگہیں بہت ساری ہوتی ہیں جہاں پہ کمرشل ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو فرس ٹائم وہاں پہ تقریباً بہت زیادہ رائٹز آتی ہیں ہر مختلف علاقوں سے اور وہاں آ کے آپ لوگ جب آتے ہیں تو وہاں پہ دو تین سو گاڑیاں ٹھہری ہوتی ہیں تو انہیں نکلنے میں آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے تو میں بھی پچھلے آدھے گھنٹے سے گل برگ میں ہوں اور مجھے یہاں پہ ابھی کوئی رائٹ نہیں لگی ہے ویسے بچھلا اگر پچھلے تین دن میں دیکھوں تو میں نے بارہ گھنٹے نان سٹاپ ریسٹ لیس کام کیا ہے شولڈرز میں ضرور پین شروع جاتا ہے کیونکہ اگر ریگولر آپ نہ چلا رہے ہو لیکن ارننگ اچھے جو سٹاپ ہوتا ہے وہ یہی برکت مارکیٹ میں کس ٹیکس ہوئے رکھانے کے لیے ہو جاتا ہے ایدروائز میں بارہ گھنٹے پورے کام کرتا ہوں کانٹی لیسلی ابھی تک میں نے تقریباً اٹھتی سو روپے کا کام کر لیا ہے آج تھوڑا سا کام ابھی تک سلو گئے یار تقریباً رات کے دس بج رہے اور میں نے کام انڈ کر دیا اب میں اس ٹیم پارک ویو سوسائٹی میں ہوں یہاں سے میں وحریہ ٹاؤن جاؤں گا یار بارہ گھنٹے نون سٹاپ ریسٹ لیس کام کرنے کے بعد جب میں شام کے ٹائم واپس جانے لگتا ہوں تو مجھے پرسلی ڈائریکشن کا پتہ نہیں جلتا ہسٹ کی سائٹ پہ ویسٹ کی سائٹ پہ پی جی ایچ ایس سوسائٹی پچھلے پندرہ منٹ سے رائیڈ نہیں لگی اور یہاں پہ میں بچوں کا فوٹبال بتاؤں تو یار آپ لوگ ارننگ کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ارننگ کتنی ہے ارننگ کم ہے زیادہ ہے بچت ہوتی ہے نہیں ہوتی اور میں جیس چیز پہ زیادہ زور دیتا ہوں میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں یہ چیز بتائی ہے کہ اس نہٹ ان ایزی جاب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کافی مشکل ہے میرے جیسے بندہ اسے کانٹینویس نہیں کر سکتا آپ لوگ اپنا حساب دیکھ لیں یہ مسلسل ڈیلی کام کرنا ہے کانٹینویس یہ ایک سٹریس فول جاب ہے آپ صبح سات آٹھ بجے اٹھیں اور شام کے ٹائم کسی ٹائم آپ واپس آ رہے ہوں پھر وہی روٹین آپ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوں آپ کو ٹینشن ہوتی ہے آپ کی ارننگ ادھر ادھر ہو جائے گی تو یہ کوئی ایزی جاب نہیں ہے تو اب میں آپ لوگ ساتھ تھوڑا سا اپنی جو پچھلے چار دن کی ارننگ ہے وہ شیئر کرتا ہوں تو پہلے آپ لوگ یہ تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھ لیں سٹی لاہور گاڑی آلٹو اور کیپٹن میرے کی آئی ڈی ہے محمد حنیف جو کہ میں نے چلائی ہے اور اب میں آپ لوگوں کو پچھلے چار دن کی انکم دکھاتا ہوں تو یہ بیس اگست کی گیارہ آزار پندرہ اس کے بعد نیچے میں آپ لوگوں کو یہ ٹائم یہ تقریباً بارہ سے چودہ گھنٹے بھی کام ہوتا رہا ہے پندرہ گھنٹے تک پی چلا گیا ہوں میں تو یہ گیارہ آزار جیس دن کام ہوا ہے اس دن پندرہ سولہ گھنٹوں کا کام تھا تو انیس اگست کو تقریباً سات ہزار کا کام ہوا اس دن اپلیکیشن میں تھوڑا سا مسئلہ آ گیا تھا اور اس کے بعد میں نیچے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اٹھارہ آگست کا اٹھارہ آگست کا جو کام ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں وہ ہے آٹھ ہزار چھے سو تیس کا اور اس کے بعد سترہ آگست سترہ آگست کا جو کام ہے وہ ہے آٹھ ہزار دو سو روپے آٹھ ہزار دو سو چالیس روپے کا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک میکسیم کام ہے جو چلانے والا بندہ کر سکتا ہے نیو پرسن کے لیے یہ چیز تھوڑا سا مشکل ہوگی شروع شروع میں دو تین مہینوں بعد وہ بھی یہ چیز کر لے گا اچھا تو جو ٹوٹل ارننگ ہوئی جو ٹوٹل فیر ملا مجھے رائیڈز میں سے وہ میں یہاں پہ ٹوٹل کیلکولیٹ کروں گا تو وہ ٹوٹل بنا چار دن کا یہاں پہ چونتیس ہزار نو سو پچانوے جس میں سے ہم انڈریور کا کمیشن مائنس کریں گے بارہ پرسنٹ تو وہ بنا چار ہزار ایک سو چورانوے اور تیس ہزار سات سو اکسٹھ روپے ریمیننگ بچے اس میں سے ہم پیٹرول اور مینٹیننس آئل انجن آئل کا جو ایکسپینسے وہ مائنس کریں گے تو وہ ہمارے پاس بچ گیا پندرہ ہزار پانچ سو اکسٹھ راؤنڈ کر کے پندرہ ہزار روپے پروفٹ ہوا چار دن کا اور اس میں سے ڈیپریسیشن ٹائر وغیرہ وہ خرچہ تھوڑا سا سیپریٹ ہے جی تو فرینڈ یہ تھی میرے آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں کمیٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں امینا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ میں سے میرا کی ویڈیو آنے والی ہے میں یہ اسی میں ہی بیٹھا ہوا ہوں تو کل پرسوں تک میں میرا کی ویڈیو بھی شوٹ کر لوں گا انشاءاللہ